السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے میں اب کافی ٹائم سے ویڈیو بغیرہ بنانا چھوڑ گیا تھا بیچ میں کیونکہ رمضان ببارک آ گیا تھا اس کے بیجے سو ٹائم بھی نہیں ملتا تھا روزہ بھی لگتا تھا تو آج پھر سے میں نے کہا کہ آج میں خود ہی آیا ہوا تھا تو میں نے کہا آج ویلاؤز دوبارہ سے بنانا شروع کرتے ہیں اور جب میں اپنے والے فارم پہ آیا ہوں پہلے تو میں چاچو والے فارم پہ زیادہ رہتا ہوں کیونکہ وہ گھر کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ دہری ٹھہرہ دیکھا اور یہاں کامی آتا ہوں تو آج آیا ہوں تو دیکھے ایک اور ہمارا سہل نکلا ہوئے تو میں تھا بھی کہ اللہ میں نے کہا اب کسی کو بلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے خود ہی اتار لیتا ہوں تو کوشش کی ہے اور اللہ کی یہ کامیاب ہو گئے اب آپ اتار لیا مکھی یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈبا رکھا ہے اس کے اندر فریم ہوتے ہیں وہ رکھ کے اوپر سے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھا اوپر درخت پہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ ابھی ہلکی پھلکی ابھی بیٹھی ہوئی ہے مکھی تو یہ ڈبا نیچے رکھ کے تھوڑا اوپر اٹھا کے پھر اوپر سے ٹینک ہوئی لاتے ہیں تو مکھی بیچ میں گر جاتی ہے اب جو اوپر تھوڑی بہتی رہ گئی تھی وہ بھی نیچے اتر آئی ہے کیونکہ ملکہ جو ہوتی ہے ان کی وہ نیچے آگئی اس ڈبے میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس نے راش کیا ہوئے سائیڈوں مکھی مکھی ہوئی ہوئی ہے ایک سائیڈ سے میں نے کپڑا بھی اٹھایا ہوئے تاکہ مکھی آسانی سے نیچے آجائے اور آگے دروازے کے آپ آگے دیکھ لیں یہ کام ہوا پڑے کتنا راش ہے میرے حیال سے شاید میں دروازہ ایک کھلا ہوئے اور ایک بند ہے یا اسی طرح ہونے کچھ دیکھتے ہیں ابھی نیچ دروازے دونوں کھلے ہوئے ہیں ویسے راش کیا ہوئے اس نے اور اوپر دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا راش کیا پڑا تو ویسے فارم وہ سامنے لائن لگ گیا ہوئی ہے اور یہ دراک بیٹھی دی اب اوپر ساری مکھی نیچے آگئی ہے آرام سے دراک آگئی ہے کیونکہ ان کی ملکہ ادھر ہے جہاں ملکہ جائے گی انہوں نے وہیں پہ جانے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی جب مکھی تھنڈی ہو رہے گی پھر اسے اٹھا کر پیچھے لائن میں لے جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈب بام نے اور اتارا تھا ابھی ویلوگ بنانے سے پہلے جو میں نے ایک ڈبے کو سیٹنگ کی ہے اس کی کچھ مکھی رہ گئی تھی باہر وہ ایک ڈیڑھ پریم تھی تو وہ بھی سیٹ کی ہے ہلکی پھول کی وہ بھی ٹھیک ہوگی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دبے کے باہر کس طرح مکھی ہے بیٹھ ہوئی ہے یہ جب باہر سے شہد لے کے آتی ہے تاب اس طرح باہر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی ہلکا پھول کا سیزن لگا ہوئے ہیں یہ ٹالی وغیرہ کا اور بھی کاف سار پھول ہیں تو باہر سے ہلکا پھول کا یہ شہد لاتی رہتی ہے یہ اٹھتی ہے ٹالی یہ ابھی ایک سامنے لگی ہوئی ہے یہ اس کی اوپر سے لاتی ہے ماشاءاللہ اس کے آگے بیٹھ ہوئی ہے کافی سارے ڈبوں کے آگے بیٹھ ہوئی ہے اس کے آگے گھاس آگے یہ تھوکہ سٹ آ دیتا ہے ہم پھولی آج سے اس سے والی تو ہوتی ہے کاتے گی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے صفائی کر دیں تاک مکھی ہماری تاہنہ نہ ہو آپ یہ کچھ صاف ہو گیا باقی اس کے آگے بھی مکھی بیٹھ ہوئی ہے یہ ایک ہم نے نیا ڈبہ بنایا تھا یہ نیا تھا اور ایک پیچھے لائن میں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی میں نے آج سیٹنگ کی ہے یہ والا ڈبہ ہے اس نے جو پہلے مکھی اس کے اندر تھی دیکھے مار دیا ساری صرف اپنی جو خدای ہے وہی اس نے رکھی ہے اور ادھر بھی کافی سارا مکھی باہر بیٹھ ہوئی ہے یہ ڈبہ بھی کام لے کے آ رہا ہے یہ بھی ادھر پیچھے بھی ہیں اب ان دنوں بس جو ہے نا ان کا تھوڑا اتیاد کرنی پڑتی ہے جس طرح بھی وہ ڈبہ باہر روڑ کے بیٹھ گیا ایک نیا ڈبہ بنے تو یہ دیکھنے پڑتے ہیں ورنہ یہ کافی دور نکل جاتے ہیں ایک دو دن اگرے بیٹھتے ہیں اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں تو یہ اتیاد کرنی ہوتی ہے اب انشاءاللہ عید کے بعد مکھی لے کے بھی جانی آگے کل گئے ہوئے تھے دیکھا یہ جگہ اب دیکھیں پھر کدھر لے جاتے ہیں میرے خیال سے جگہ کا نام آپ میرے دین سے نکل گئے یہاں سے تھوڑی دور ہے وہاں پہ سفیدے کا سیزن ہے وہ اس پہ گئے لے گے جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً ایک سو پچپنم پیٹی کا فام ہے پورا ادھر چاچو کا بھی ہے وہ تقریباً ایک سو ست ترسی ہے تو میں ابھی بیسی اچانک نکلایا کہ ایک دفعہ جا کے بیسی میں خود ہی چیک کر لیتا ہوں پاپا کیوں سو رہے تھے روزہ تو میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا ابھی بس یہ چیکنگ ہوتی ہے ہلکی پھل کے دیکھ لی مکھی باہر سنی گئی کوئی باہر بیٹھ ہوئے تو اسے اتار لیا اور بس یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کے آگے بھی مواشائی مضبوط ڈبے ہوتے ہیں جو نو فریم پورے ہوتے ہیں ان کے آگے اس طرح ہوتے ہیں اور اس ٹائم یہ اندر پھرنے بھی نہیں دیتی ہے اب جتنی دیرہ میں یہاں ٹھہر گئے ہوں بڑی بات اس نے کھڑا رہے ہیں دیئے مجھے یہاں پہ ورنہ یہ کٹنا شروع کر دیتی ہے اور اوپر سے میرے کپڑے بلو ہیں بلو اور بلیک کلر پہ تو بہت زیادہ آتی ہے تو ابھی جا کے اس ڈبے کی پوزیشن دیکھتے ہیں اگر وہ ہو گئے ساں تو پھر اسے اٹھا کر لائن میں رکھیں گے لینجی ویورز ماشاءاللہ ساری مکھی بیچ میں آگئے آرام سے بیٹھ گیا ہے در اوپر تھی ساری اتھا رکھ گیا یہاں پہ آگئے اب یہ جو کپڑا ہے اس کو بھی ہلکا سا ہم آگے کر دیتے ہیں تاکہ جو مکھی در باہر ہے وہ بھی اندر آجا آرام سے آرام سے اس طرح کر دیتے ہیں یہ تھنڈی ہو جائے گی اب یہ یہاں سے جو منجہ کا چھوڑی ہے اور آگے بھی اس نے کافی راش کیا ہوئے اب دیکھیں کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ یہ ابھی اس کی اوپر اس طرح ڈھکا نمراک دیتے ہیں تھوڑا اندھیرہ اندر ہو جائے گا تو مکھی آرام سے اندر چلی جائے گی ابھی بس تھوڑی دیر میں اس کو تھاک لائن میں رکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا بنت ہے اس کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے تمام بھائیوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ